السلام علیکم دیسی فوڈ میں خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں چکن دال تو چکن اور دال بنانے کیلئے جو چیزیں ہم نے لی ہیں وہ یہ ہیں چکن لی ہے ہم نے مکس چکن ہے ڈیڑھ کلو آدھر کلو دال ہم نے بھی ہوکے رکھ دی ہے دو درمیانے سائس کی پیاز لے لی ہیں ہم نے تین ٹاماٹر لے لی ہیں درمیانے سائس کے چھے سے آٹھ ہری مرچیں ہیں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہے ایک پیالی آئل ہے ٹو ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون موٹی کٹی لال مرچ ہے ون ٹیبل سپون پسی لال مرچ ہے ٹو ٹیبل سپون سابود دھنیا ہے پسا ہوا ون ٹیبل سپون نمک ہے ون ٹی سپون ہلڈی ہے ون ٹیبل سپون مکس گرم مسالہ ہے تو چلیے ہم اپنی کوکنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی ہیں آئل میں ہم گرم مسالہ ڈال لیں گے یہ مکس گرم مسالہ پیاس ڈال دیں گے پیاس کو فرائے کر لیں گے کلر آنے تک پیاس کا کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں تمہاتر ڈال لیں گے دو منٹ سے تمہاتر اس کی طرح پکا لیں گے تو یہاں تمہاتر ہمارے اچھی طرح سے کل چکے ہیں اب ہم اس میں مسالہ ڈال دیں گے سب سے پہلی رہتے ہیں درک کا پیسٹ سب سے پہلی رہتے ہیں دو منٹ تک مسالہ کو فرائے کر لیں گے اچھے طریقے سے مسالہ ہمارا فرائے ہو چکا ہے مسالہ کو فرائے کر لیا ہے دو منٹ اب ہم اس نے چکن ڈال دیں گے چکن ڈالنے کے بعد اسے پانچ منٹ تک خوب اچھی طریقے سے مطالعے میں بھوننا ہے اسے فرائے کرنا ہے مسالے میں طریقے سے بن جاتا ہے اگر ہم نے چکن ڈالتے ساتھی اس میں پانی ڈال دیا یا اسے فرائے نہیں کیا تو پھر اسمیل نہیں ختم ہوتی اور ایسے جب کھانا گرم کر کے نکالا جائے تو اس میں سے ہلکی سی سمیل آ رہی ہوتی ہے چکن کی چکن ہماری بہت اچھی طریقے سے فرائے ہو چکی ہے اور آپ نے چکن مسالے میں جتنے اچھے طریقے سے فرائے کی ہے اندر تک بہت نمکین اور بہت خوشبودار اور اچھی بنے گی کیونکہ یہ مسالے میں فرائے نہ کرنے کی وجہ سے اس میں سے سمیل بھی آتی ہے اور یہ پھکی پھکی سی بنتی ہے اندر سے تو اب ہم اس میں ڈال ایک کر دیں گے ڈال ہم نے بوائل کر لی تھی بوائل کر کے ڈال دیں گے اس میں دو تین گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیتی ڈال ہم نے اسے باب اسے بوائل کر لیا تھا ایک بنے تک سے بھی فرائے کر لیں گے میں جو یہ ڈال بنا رہی ہوں اس کے ساتھ چکن کے ساتھ یہ مجھے تھوڑی کھڑی کھڑی رکھنی ہے اور اگر آپ چاہیں کہ آپ نے نرم بتانی ہے تو پھر آپ اس سے زیادہ پکا لی جیگا اور چاہیں تو آپ اس میں پانی ڈال کے اس سے زیادہ پانی ڈال کے پکا لی جیگا اچھا میں یہاں چندکڑی پتے ڈال رہی ہوں ان سے بہت اچھی خوشبو بھی آتی ہے بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے فلیور بہت اچھا ہوتا ہے اس کا تو یہ بھی ضرور ڈال لی جیگا تھوڑا سا 10-15 پتیاں ہوئی گے صرف اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی ڈال کے بس چکن کو گل جانے کی تک پکا رہا ہے جتنے دے میں چکن گل جائے گی بس اتنا ہی پانی بھی ڈالا ہے اور اتنی ہی دیر وزید پکانا ہے اب ہم اسے کور کر کے پانچ نٹ پکا لیں چکن گل چکی ہے ہماری اب ہم اس میں ہری مرچیں ڈال دیں گے دھنیا ڈال دیں گے اس میں ایک منٹ دم پہ پکا کی چولہ بند کر دیں گے دم لگ چکا ہے اسے ایک منٹ ہم نے وزید پکا لیا تھا اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے تو دیکھئے زبردست ہمارا چکن ڈال کا سالن ریٹی ہو چکا ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست لگ رہا ہے تو اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اسے آپ سیم ریسیپی اسی طرح گوشت میں بھی بنا سکتے ہیں اور مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں سیم یہی ریسیپی پر تو ہم نے تو کیونکہ گوشت کی لیشیں کافی ساری بنائی تھی تو اس لئے میں نے سوچا چرینک چکن میں بنانا چاہیے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے جزا کرنا موسیقی موسیقی